دیکھیں جب بھی کہا جاتے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ کسی لی دینی طالبین کے لیے کے اندر چار رگیں ہونی چاہتے ہیں دیکھیں بڑی اہم چاہتے ہیں چار رگیں پہلی رگیں رگیں جتو جہدی کہلاتے ہیں آفزا تو بھی کرنا ہے اور رگیں جتو جہدی یعنی خوب محنت خوب محنت یہ سوات آپ کے سامنے آپ کو مرلہ کاسی پر خود آسانی جو صاحب ایک کفایت و حصول کہلاتے ہیں وہیں مستحق بنی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ کفایت آنا پڑے یہ ان کا درست اس وقت ہو رہا ہے اور اس طرح سے جتو جہد کرتے ہوئے ایک طویل عرصے تک جب انسان ایک محاصل کر لیتا ہے رگیں جتو جہدی اگر تعلیب ان کے اندر یہ نہیں کہ بابا دو سال پڑا دن سال پڑا دن سال پڑا دن سال پڑا اس کے بعد ناپس معلومات لے کے چلے گا اور محسنے میں کام کرنا شروع کرتے ہیں خوب محنت کرنی ہے ملہ کازی میں پورا سال صاحب ایک کفایت و حصول تو جتو جہد خوب کرنا ہے رکھے جتو جہدی ہونی چاہیے اور دیکھئے وہ پہلا زمانہ تھا اور آج بھی اس طرح سے آج کل کے دور میں ٹھو بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں اور پوری جتو جہد کر رہے ہیں وہ اس کے اندر لگا رہے ہیں لیکن ایک خواتین خاص کو اگر میں خطاب کروں گا ان خواتین سے جو غیر شادی ہوگا وہ اس موقع اور وقت کو بہت غنیمت سمتے ہیں بہت غنیمت سمتے ہیں اگر اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا لیکن سورہ مریم میں جو پچیسمی آیت ہے وہ غزی علی کے بے جیزرین نقلہ تو ساکت علی کے راتو بن جنی ہے پچیسمی آیت ہے سورہ مریم اے مریم اس درخت کو ہلاو کھجور کے اور جو تمہیں تازہ خورمیں ملے مونے کھاؤ جب ہی جو زچہ ہے اس کے لیے خصفہ ہے کہ اس کو تازہ نو کھجور کے لگے لیکن تفسیرِ اسنا شریعہ جو ہے اس کے اندر جب یہ دوران کی آیت سورہ مریم کی پچیسمی آیت آئیت جس میں حضرت مریم سے کہا گیا کہ اس درخت کو ہلاو کھجور کے اور تازہ خورمیں جو پھریں اس میں سے کھاؤ تو تفسیرِ اسنا شریعہ میں یہ چیز ہے کہ حضرتِ مریم نے اس وقت پروردگارِ عالق سے سوال دیا کہ پروردگارہ اس سے قبل تو جو مجھے جزا ملتی تھی وہ محرابِ عبادت میں خود حضیر ہو جاتی ہے اور آج مجھے کہا جار ہے کہ میں درخت کو ہلا کر جزا استعمال کروں یعنی کچھ کام کروں اس کی تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ مریم تم اس وقت صاحبِ اولاد میں ہوں تمہاری تمام تر توجہ ہماری طرف بھی ہم ہی تمہاری ساری خواہشات پورا کرتے ہیں آج تمہارا ایک بچہ ہے تمہارا دل اس کی طرف میں متوجہ ہو گیا ہے اور جتنی ملتال میں بچے کی طرف دل متوجہ ہے اتنی ہماری طرف سے توجہ ہٹ گئے لہٰذا برخت کو علاقہ رسک لے نہ ہوں یہ بات پیادر کریں جی اس موقع سے بھی جب شادی کی مسروفیات شروع ہو جاتی ہیں اور بات میں کس طرح آپ کے دین کے اوپر ایک اپنچہ اس کے بعد بھی کوششیں کر کے آپ اپنے ٹائم کو منیج کرتے ہو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس موقع جو کولٹن کریٹ اس سے فائدہ کرنے رہا ہے اور بات کے دنوں کا انتظار کیا تو یہ دن آپ کے پاس کبھی ہونے ہیں جبکہ عیداللہ مستحقی دیرانی فرماتے ہیں کہ جہاز میں جب لوگ جہاز ڈینڈ کرنا جاتا ہے رنوے پر تو اکثر کنٹرول ٹاور سے یہ چیز اعلان ہوتا ہے کہ پہلے کئی اور جہاز آپ سے پہلے فضا میں ہی یا تو آپ چکر لگاتے رہے ہیں یا کسی اور ائرپورٹ کی دور چلے تو یہ فرماتے ہیں کہ آج جلہ مستحقی دیرانی کہ یہی معاملہ نوڑے خورا کا اور ملائکہ کے نزول پر بھی ہوتا ہے اگر کسی دل کے رنوے پر گھپے جاؤ شورت کے جہاز چھٹا کار رہے ہیں اور مقام و منصف کے تیار اور محبول ہونے کی خواہشات کے جہاز ہیں وہ اتر رہے ہیں تو آپ کے جگہ ملائکہ کے نزول کی نہیں رہی ہے آپ اسے کہا جائے گا کہ واپس چلے جاؤ تو یہ پھر نورِ ملائکہ اور نورِ پروردگاہ یہ واپس چلے جائے ہیں اگر یہ سب چیزیں اس دل کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں جب ہی کہا جاتا ہے علموں بایان فرماتے ہیں کہ اگر اپنی اخلاقیات سے اپنے آپ کو بسکر نہیں کیا اپنے روح کو اور اپنے کردائے کو تو کیا ہوگا کہ جس وقت آپ آیت اللہ لوگوں سے جلاب کرے کہ جس وقت آپ آیت اللہ بنیں گے تو آپ کا نقص آیت اللہ حُزمہ بن چکے ہیں اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اپنے اخلاقیات کو اپنے اندر راستے میں ملتے ہیں تو ایک تو چیز کی ہوگئی کہ اس وقت کو وظیمت سمجھیں اور رگ جد و جہدی سے کام لے کریں کوئی محنت کریں کیونکہ اگر یہ رگ آپ کے اندر سے ختم ہوگئی محنت کرنے کی تو پھر آپ سب کو شتم ہو جائے دوسری جیس ہے ہر شخص کے اندر ایک رگ مقدسی ہونے چاہتے ہیں رگ مقدسی تلاوت قرآن تلاوت قرآن علم قصوص آپ کو کرنا ہے جبکہ نمبر اسلام کی جو حردیس ہے وہ یہ ہے کہ حَمَلَتُ الْقُرْآنِ عُرَقَاؤْ عَلِجَنَّتِ یعنی جو حاملانِ قرآن یا جو حافظانِ قرآنِ جنت کے عرافہ میں سے اتنی بھی دعائیں ہیں مستحبات ہیں اور روزیں ہیں اور جو منع جاتے ہیں جو ضرور آپ کرتے رہیں خاص طور پر تلاوت قرآن جب نجف میں امام حمینی جلاوتن تھے اور آنکے خراب ہو گئی تھی دوکٹروں نے قرآن اور وفاتی تک پڑھنے سے منع کرتے وفاتی قرآن پڑھنے سے منع کرتے تھے محبہ نے یہ جبنا کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اور محبات بھی نہ پڑھ سکتے تو پہلال جب اس کے بعد پہلال آنکے ٹھیک ہوئے انقلاب آیا انقلاب کے بعد اپنے وطن جو ہے وہ واپس آئے ہیں تو مرجے کی ذمہ داری الگ تھی اور اسطافتہات کے جوابات دیا کرتے تھے اور رہباری حکومت کی جو ہے وہ الگ دیا کرتے تھے مصورت نے حکومت جو تھے ان کی جو مصورت تھے ان سے میٹنگز ہوتی تھیں وفاتی ممالک سے جو غبود آتے تھے ان سے غلاب آتے کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام دار مصورتیات کے باوجود ایک مصطاف پر مزانی کرتے تھے اور روزانہ تلاوت قرآن کے حوالے سے ایک چیز ملتی کہ روزانہ تین سے پانچ اور الگ الگ وعقات میں الگ سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے اور رمضان میں تو تین قرآن کم سے کم ختم کیا کرتے تھے تلاوت قرآن کے اول وقت نماز ادھر شروع ہوتی تھی دوسر ساری مٹنگز ختم کر دیتے تو علماء بھی کہتے ہیں ہر طالب ان کے لئے ضروری ہے کہ روزانہ کم سے کم ایک وقتا بھائی جو رگ مبتسی یہ اندر پیدا کرے اور کم سے کم روزانہ زیارت جامع صغیر کو ضرور پڑھیں زیارت جامع صغیر امام فہنی زیارت جامع قبیر پڑھتے تھے اور سو علام اور سو سلام بھی پڑھا کرتے لیکن علامہ کہتے ہیں جو مہنٹی طالب ان ہوں اور درس و تدریس اور علم حاصل کر رہے ہیں بہت زیادہ لگئے ہوں ان کو فقط جامع صغیر پڑھنے پر اکتفا کر رہا چاہیے ہاں البتہ جن کو کتاب و عطابہ نہیں پڑھنا ہے اور اس کی رٹی رٹائی مندلی سے پڑھنی ہوں جامع قبیر جو ہے زیارت جامع قبیر کم سے کم دس مرتب جن پر ہوتانا پڑھے جب کتاب ہی نہیں پڑھنے تو زیارت ہی پڑھنے تو پہلال میں اس لئے آج سے کہوں کہ آپ کسرات موٹالیا اور یہ تلاوت ہے قرآن اچھا دیکھیں بہت سارے تعلیم ایسے ہیں کہ جو رکھے جتو جہدی تو رکھتے ہیں لیکن رکھے مقدس ہی نہیں رکھتے ہیں ایسے افراد تو یہ ہوسکتا ہے قبل الحافظہ بھی نہیں ہوتے یا یہ مسئلہ اگر محلت ہی ہوں لیکن رکھے مقدس ہی نہ رکھتے ہیں یہ بھی علمیں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ان کی علمیں تو بھی نورانیت پیدا نہیں ہوتا ہے ان کی نہ ان کی نصیحتوں میں کوئی اثر ہوتا ہے یہ ظاہر ہے نہ یہ قرآن کرتے ہیں نہ یہ نماز شب پڑھتے ہیں نہ یہ مناجات کرتے ہیں لیکن ہاں ایسے پڑھائی کے اندر تیز ہوتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں ان کی نصیحتوں میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اور نورانیت نہیں ہوتا ان کی تقاریم اور مجالس پر ان کا کوئی اثر بڑھتا نہیں ہوتا اور یہ ٹی وی پر آنے والے ان چرک زبان سیاستدانوں کی طرح سے ہو جاتے ہیں جو اپنے زباندانی سے لوگوں خاموشتوں کر دیتے ہیں لیکن ان کی باتیں دلوں میں اثر نہیں کرتے ہیں اس طرح کے ہو جاتے ہیں ایک تو پہرحال دلاوتِ قرآن اس کی بڑی اہمی سے تھے تمام غوائیں اور زیارت اور علماء دیکھیں کبھی بھی اس چیز سے دور نہیں رہے جو آج اتنے اتنے بڑے بڑے تاکتی تاکتوں کو شکست دی ہے جاپ کے سامنے لیکن مقدسی بھی رکھتے ہیں اپنے علم کے ساتھ ساتھ خسان نصر ہو جاؤں یہ جوانی کی تصویر ہو لیکن اس مقبی اسی طریقے سے عبادہ آپ کے اندر اور آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری جنگ کس طرح سے اسرائیل کو شکست دی اور کتنا اپنی اس ظاہری طاقت کو بھروسہ نہیں یہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی اس کے مقابلے میں لیکن اتنی ایمانی طاقت سے اور غوائے جوشہ نے سنگیب کا جن کا پہلا معافہ سنا تھا اور لوگ پڑے اس سے کس طرح سے اسرائیل کو بہرحال شکست ہوئی ایک علم کو یہ بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں ریبر موصف ہر وقت آپ انہیں افراد جو جتنی بھی تصاویر دیکھیں ہاتھ خدا کی طرف اٹھے ہوئے دیکھیں ربیں مقدس ہی رکھتے ہیں اپنے اندر کبھی بھی ان چیزوں سے تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی ان چیزوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے کہ بھائی میں سے بہت مصروف ہوں ظاہر ہے اتنی سمیدانی حکومت کی میرے اُبر ہیں تو میں کسی اور طرح اپنی مصروفیت کو لگا رہا ہوں ایک علم فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں نے ایک آگنگ سے مرزا اِ امی مرزا اِ امی مرزا اِ امی کتاب ہے باقیدہ قوانین الرسول جو مرزا اِ ا امی جو آپ نے سنا تر سے بڑے دیر پہلے جنہوں نے جوا کی تھی ان کی قبر ہے جو سامنے تو کہا کہ ہم ان کی کتاب قوانین جو ان کی قبر جو پر ان کی کتاب کا نام نہیں لکھتا ہوئے مرزا اِ امی ایک علم کے بازگر کہا کہ ہم آپ سے قوانین الرسول مرزا اِ امی کتاب کا درس لینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں نمازِ مغرق کے اول وقت میں پڑا سکتا ہے اس وقت نمازِ مغرق کا اول وقت اس کے علاوہ تائم نہیں لکھتا تو ہم بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ عالمِ دین تھے جو کہ رگ مقدس ہی نہیں رکھتے ہوئے تمام تعلقیموں نے کہا اس وقت ہم آقا اِ تقیق انساری کی نمازِ جماعت میں شریک ہوتے ہیں ہم آپ کے درس میں کیسے ہیں کہ اور وقت دے دیجئے کہا نہیں میں اباہ کروں گا تو پھر صرف نمازِ مغرق کا اول وقت نماز کو تم بھر پہ جا کر پڑھو اور مجھ سے درس لینے تو ان ٹائم ملس میں ہو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصے بعد دیکھا ان کے درس شروع ہوا لیکن تالیبیل مہستہ ہستہ کم ہوتے چلے گئے اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ تالیبیل آنا بلکل بند ہو گئے درس ہی موطر ہو کر رہ گیا کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا لباسِ روحانیت تھا امامہ اور افاقبہ بھی اتار دیا پینچھٹ پہننے لگے اس کے بعد انہوں نے حوضہِ علمیاں کو بھی چھوڑ دیا اور ایک قولیت جوائن کر لیا اور کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی داڑی بھی مون لیا اور ہاں اپراد کی طرح سے پڑھنی اتنے بڑے عالم تھے کہ قوانی اور رسول جو مشکل ترین کتاب ہیں اس کو پڑھاتے تھے رگے مقدس ہی نہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے چاپت نہیں پہنچائی اپنے ایمان کو اور نتیجہ کیا ہوا کہ ایسی بے بھرکتی ان کے اندر چیز پیدا ہو گئی کہ پوری کی پوری ہر چیزیں گویا ختم ہو تو بہراد بہت سے دیکھی تعلیمیں اچھا نہیں پڑھتے اچھا نہیں پڑھتے اچھا نہیں پڑھتے لیکن رگے مقدس ہی ان کے اندر ہو گئی نہیں نمازی بھی پڑھ رہے ہیں اور جماعت پڑھ رہے ہیں اور زیارتوں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں انٹ کہتے اس کا کوئی یقف ہوتا ہے کوئی وپایسی کا یقف ہوتا ہے کوئی بھائنڈی کا یقف ہوتا ہے ہر لگے ہیں ایسے افراد کیا بن جاتے Growth تو نہیں بن پاتے فرحرت وہ glorious فرحل وہ علم اور عبد کے فرحل ان کے اندر چیزوں نہیں آبا اور کسی نہیں چیز اچھا یہ بلکہ ایک اور بناتوں کہ جن میں رگے مقدس ہی ہوتی ہے لیکن رگے جتوں جہدی نہیں ہے یہ مدرسے سے اگر فائد بھی ہو جائیں تو اپنی کامیلمی کی وجہ سے اور اپنی بے عملی کی روش کی وجہ سے یہ لوگ مدرسے کو بھی برنام کرتے ہیں کیسی رگ بیسی چار آگئی تو ٹائم فٹ اتنے دار سے مجھا جانا پہلا لگ بلٹا رہ گیا تو اسرے جو آئیں گے ان سے پہلے سے بات کر کے آگئے تھے کہ بات اتنی طبیل ہو جائے گی اس کے بعد رگے توصل ہی ہونی چاہیے رگے توصل امام سے توصل کرنا آئمہ سے توصل کرنا ماسومین سے توصل کرنا امام زمانہ علیہ السلام کی ذاتی گرامی سے توصل کرنا رگے جدو جہدی رگے مقدسی اب کسی رگ ہے رگے توصل ہی ہونی چاہیے اور ہر ہر چیز میں چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی امام اور ماسومین سے توصل کرنا ایک عالی بیان فرماتے ہیں کہ میں اتنی چھوٹی چیزوں میں توصل کرتا تھا کہ ایک طب میں ہم مام کیا وہاں اپنے میں اپنی اقلیت کے امور کی اتار کر رہتی جب وہ صد سے خالب ہو جھکاہ بھوکے بھائے گئے کہا میں اسی وقت ایک ہزار طفع قرور پڑھ گئی نہیں دس تذبیاں پڑھ کے قرور کی حضرت نرچل سے خاتم کو امام زمانے کی والدہ کو حدیعہ کی اجانک سے مجھے دیکھا پانی پہ اوپر ہو تیرکی بھی اوپر آگئے جو امور کی محمد 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 ایک لینے کہاں ہوا ہی سے صرف توصل بلکہ حضرت علماء کے قبور پر جانا بھی علماء کے طریقے کار رہا ہے آیت اللہ بلدہ تھی کہ روزانہ صبح کو مردان امینی قبر پہ جاتے تھے جن کا اپنی حاجہ طلب پر کرتے تھے پر وردکار تھے ان کے وسیلے سے دعا مامتے تھے اور پھر وہاپس آتے تھے اور علماء فرماتے ہیں کہ رگے تبسلی میں ایک چیز اور بھی شامل وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کہیں کہ درس اپنا آغاز کرنی تو خیال مدرسی کے کلپ ایک پیٹرن ہوتا ہے لیکن جب عوامی درس آپ اسٹارٹ کریں تو وہاں پر مسائل اور فضائل کا بیان ضرور اپنے درس میں کریں یہ رگے تبسلی کے قصہ مسائل اور فضائل پڑھیں یعنی ان میں یہ چیز اگر آپ نے نہیں رکھی تو آپ کے درس میں کوئی نور نہیں ہو جب بھی کہا جاتا ہے کہ فضائل اور مسائل پہ اہل بیان نمہ کی ممبر یہ ممبر کا نمہ کی اس سے ممبر جو چارشنی اور مزہ لوگوں کو آتا ہے وہ فضائل اور مسائل کے ذریعہ آتا ہے باقاعدہ عبدالحادی شیرازی تنکہ وہ بھی میں نے سنایا تھا کہ وہ زیارت پڑا کرتے تھے نماز سے پہلے خودو خودو کے لیے وہ ہر ہفتے گھر میں اپنے تمام اور دور بچوں کو جمع کرتے تھے اور مقاتل کی کتابیں کھون کر اس سے مسائل پڑھ 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 کے سنتے اور ایک دفعہ شیخ جعفر آلی کشور غیطہ انہوں نے ملتا ایک دفعہ کہ انہوں نے اپنی پوری تحقیق کے بعد اختلاف روایات کو ہٹا کر اور شہزادی کونین کی جو شہادت کی تاریخوں میں اختلاف ہیں اس میں ایک لدیجے کا پہنچ گئے اور ایک حتمی تاریخ کا تعیون کر دیا تحقیق اتمل ہو کہ شہزادی کی شہادت اس تاریخ کو واقع ہوئی ان کے شیخ جعفر آلی کشور غیطہ کے جو پرزن تھے انہوں نے شہزادی کونین کو خواب پر دیا شہزادی کہنے لگے خواب میں آ کر کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ کنوں چاہتے ہیں کہ لوگ کئی دنوں کے وجہیں فقط ایک دن مجھ پر گریہ پہ اختلاف روایت کو ایسی رہنے دو تاکہ لوگ کئی دنوں تک میری مظلومت پر گریہ پہ جو خود راگے توصلی میں یعنی گریہ اور مسائل یہ تمام چیزیں یہ ضرور اس کے اندر شامل رکھنے چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آبائے نائنی تمام طالبینیوں کے ساتھ مل کر خوب ماتم کیا کرتے ہیں اور یہی طریقہ کار آیت اللہ شیخ عبدالقری میں حائری کر دیا اور یہی ہمیں اپنے دیگر علماء مراجعہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنی اس رگے توصلی کو یعنی گریہ وزاری کو ہمیشہ شیخ جبار تبلیزی آیت اللہ وحید و خوراسانی اکثر لپڑ کے دوسرے سے مسائل کو رویہ بھی کرتے تھے بلکہ اکثر علماء تو یہ کہتے تھے کہ اکثر علماء مخصوص شہادت کے ایام میں درس کو موتر کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجلس و ماتہ میں یہ درس اصلی ہیں اور یہ ذرابہ ذرابہ کی جو گردانی یہ درس فرغنی ہیں یعنی کہتے تھے آل ہم نے کلاس کو تبدیل کر دیا اور آیت اللہ مرشیہ نجفی آیت اللہ مرشیہ نجفی فرماتے تھے کہ صرف ہمارے حجرے میں میں اور امام خمینی دونوں مل کر شہادت کے ایام میں خوب زوردار ماتم کیا کرتے اپنے حجرے میں تو بہتحال بہت سے علماء دوس طرح سے بھی توصل کرتے اور ایک طریقہ کا یہ بھی محضہ ہے جن کے بھی آپ نے قبر بھی دیکھی سی ان کے مطالق ملتا ہے کہ زیارت جامعہ قبیر پڑھ کر حضرت اسرائیل کو حضیح کرتے کہ جب حضرت مرک میرا آئے اور روح نکالے جانے کا معافہ ہو تو اس وقت حضرت اسرائیل ایک پر آسانی کے ساتھ اس پر روح کو نکالی یہ کیا آپ طریقہ کا رکھیں کہ جو صواب ہے یہ حضرت اسرائیل کو بھی حضیح کرتے کیا کریں اس نیت سے تاکہ جب وقت انتقال قریب آئے تو ہمیں اس سے اس کا فائدہ پہنچیں اور چوتھی رگ یہ ہونی چاہیے رگ جتو جہدی رگ مقدسی رگ توصلی اور چوتھی رگ اس کا نام ہے رگ آوانی عام لوگ جس طرح سے زیارتوں پر جاتے ہیں مجالز بربا کرتے ہیں صاحبان ایمان کو بھی اس سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے علماء کو بھی اس سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے یہ نہ سوچیں یہ تو بڑے عوامی قسم کے کام ہیں ہم تو بڑے علماء ہیں یہ عوام کو کر رہے تو ہمارا کام تو تحتلق اور علم کی جس پجو ہے جیسے کہ ہون جو خواتین ہیں ایک تپا ہوا تھا یہاں پر وہ حضرت عزیزلر کے حوالے سے ایک جو نکالا جاتا ہے انجان کے اندر بھی دروش نکالا جاتا ہے ہرے رنگ کی کپڑے بچوں کو پینا جاتے ہیں تو انہوں نے باقید ہے ایران سے وہ کپڑے بھی آئیتے ہیں کہ اس ضلوط میں بچوں کو کپڑے پینا کے لائیں اس کی سی قاتل ذاکرہ نے جولہ کہا تو آج تک کہنے میں اس کی کعاوہات اپنے در محسوس کرتا ہوں کہ ہم نظریاتی ذاکرہ ہیں ہم سے کیا کام یہ جا رہا ہے بچوں کے ہرے رنگ کی کپڑے بغیرہ پینا تو اس قسم کے جن میں رگے آوامی نہیں ہوتی یہ دیکھیں ان کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا تکفر ان کے اندر آ جاتا آج تکفر کریے میں ہائلی کی مطالب ملتا ہے یہ باب رہناش کشانی کے اوپر مٹی لگی ہوتی تھی جسم کے اوپر مٹی لگی ہوتی تھی گریبان کے بٹن ان کے چاک ہوتے تھے اس طرح سے ازاداری کرتے تھے جیسے عام لوگ ازاداری کرتے ہیں ایک رگے آوامی بھی ہونی چاہیتا ہے تو آپ دیکھیں بہت سے طالب ایم ایسے ہوتے ہیں نہ ان کے اندر رگے جتو جہدی ہوتی نہ ان کے اندر رگے تمسلی ہوتی نہ ان میں رگے مقدسی ہوتی نہ ان میں رگے عوامی ہوتی نہ محنت ہوتی ہے نہ کوئی مطالعہ ہوتا ہے ایسے افراد ہی اکثر نامازے بھی قضا ہوتے ہم نے دیکھتے ہیں یہ افراد دوسروں کو بھی بھورا کرتے ہیں ان بھی بھورا ہوتے ہیں اب ظاہرے جو کوئی شخص نابینہ ہے تو وہ ایک نابینہ جو دوسرے وہ کیا روڈ پار کر آئے بلکہ یہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا کر پشک کرتے ہیں اسلام کے بجائے ایسے افراد زیادہ تر فساد کا سبب بن جاتے ہیں اور خود ساختہ ذاتی نظریات جو ان لوگوں کے ہوتی ہیں جس کو اسلام بنا کر پشک کرتے ہیں ایسے تعلیموں کو چاہیے کہ اگر یہ چار جیسے آپ ہر شخص اپنے در محسوس کرے اگر اس میں یہ نہیں ہیں اور اس کو پیدا بھی نہیں کرنا چاہتا اگر آپ ناما لوگوں کو اپنی تقاریب کے اندر سناتے رہے کوئی قرآن محدیث والی چیز جو بیشنا کریں اور ان کے لئے بہت ساری جو فیلز اور ہیں اس کا انتخاب کریں تو ورنہ انہوں کسی اور کوئی کا انتخاب نہیں کیا اور اسی فیلز کے اندر ہی مذہب کے تر آگے بڑھتے رہے تو یہ دوسروں کو بھی بغرا کریں گے اور تو بھی جہنم بجائیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جہنم کے اندر دکھنے موسیقی